پیارے بچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ ساتھ جولائی دوہزاری کی جمعہ دیسری مضمون اردو موضوع جہاں پیارے بچے وہ جمعہ سے سری ناگر تک پارٹ ون میں کل شام پیارے مہن آداب میں کل شام کو سری ناگر پہنچا آج تو میں خات لکھ رہا ہوں جمعہ سے سری ناگر تک سفر بہت اچھا رہا یہ تو تم جانتے ہو کہ جب سے اس راستے پر بسوں کے علاوہ چھوٹی مسافر گاڑیاں چلنے لگی ہیں تب سے سفر پہلے کی نازبت آسان ہو گیا ہے ٹیمپو ٹراولر ٹاٹا سومو جیسی چھوٹی گاڑیوں گاڑیاں بسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیئے چلتی ہیں اور منزل تک جلتی پہنچا دیتی ہیں لیکن میرے اپو کہتے ہیں کہ جمعہ سے سری ناگر تک چونکہ بھاڑی راستہ ہیں اس لئے بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا چاہے جو زیادہ تیز رفتاری سے نہیں چلتے چنانچہ ہم بس لوگ بس میں سوار ہوئے جو جمعہ سے صبح آٹھ بجے روان ہوئی تو جمعہ سے سری ناگر تک کا سفر جو ہے یہ بہت ہی پیارے بچوں اچھا ہے تو آپ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاڑی علاقہ ہیں آپ یہاں پہ ہر کوئی گاڑی چلتے ہیں چھوٹی بڑی گاڑی چلتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کے ابو کہتے ہیں کہ بس میں یہاں پہ سفر کرنا چاہے تو بس جو ہے وہ بہت ہی آہستہ چلتی ہیں اب یہاں پہ یہ آڑ بجے روانہ ہوئی ہے جمعہ کے لئے نام بجے ہم نندی پوچھے دریور نے گاڑی روک دی سب لوگ بس سے اتر پڑی کچھ لوگوں نے ناشتہ کر لیا چائے پی لی کچھ وائے سے ہی ساڑک پر ٹیلتے رہے ابو نے پنیر کری دی منی کو دودھ پلا گیا میں نے چائے پی ممی بس میں ہی بیٹھی رہی تو اب یہ نندی پوچھ گئے دریور نے گاڑی یہاں پہ روک دی تو کچھ نہیں وہاں پہ چائے پی ہے نا اب انہوں نے بھی وہاں پہ ناشتہ کیا دریور بس کو عدم پور قضبے کے اندر نہیں لے گیا عدم پور کے بیعت چڑھائی شروع ہوئی دریور بس کے شور نے راستے کے نظاروں کا لطف نہیں سے ٹھیک سے نہیں لینے دیا بس جب ان بیچ سرکدار پر جاری تھی تو بڑا مزہ آ رہا تھا لگتا تھا کہ ہر پہاڑ کے پیچھے ایک اور پاڑ ہیں ایک وادی سے نکل کے بس دوسری وادی میں داخل ہوئی چونکہ اب یہ پاڑی کا علاقہ ہے ہے نا اب بعض جو ہیں ان وادیوں میں داخل ہوتی ہیں ہماری بس پوری تیر رفتار سے جاری تھی کہ مجھے دو پاڑوں کے درمیان تاروں کا ایک جال بچھانا ذروع آیا ابو نے بتا ہے کہ یہ چنانی کا بجلیگار ہے اب اس نے جو ہی یہاں پہ یہ دیکھا چونکہ یہاں پہ بجلیگار ہے یہ کون سا بجلیگار ہے پیارے بچوں چنانی کا پہاڑ کے اوپر سے بجلی پانی گر کر بجلی پائدہ کی جاتی ہے اب یہ بجلی کس طرف پانی پیارے بچوں یہاں پہ پائدہ ہوتی ہے پاڑوں سے جب اس کو یہاں پہ پانی چڑھائے جاتا ہے اوپر سے تو پھر یہ نیچے جب گرتی ہیں پیارے بچوں یہ پانی نیچے گر جاتا ہے تو وہاں پہ کیا پائدہ ہوتی ہے بجلی ہماری بس یہاں سے بھی گزر گئی اس کے بعد ایک بازار نظر آیا ابو نے کہا اس سے کد کہتے ہیں اب یہاں پہ اور ایک بازار میں یہ داخل ہو گئے پیارے بچو جس کو کیا کہتے ہیں اس بازار کا نام کیا ہے کد یہاں کی مٹھائی جو ہے پیارے بچو بہت ہی کیا ہے مٹھائی کے لئے یہ یہاں پہ مشہور ہے لیکن بس یہاں بھی نہیں روکی حالانکہ یہاں مٹھائی کی بہت ساری دکانیں تھی ابو نے کہا یہاں کی مٹھائی پوری ریاست میں مشہور ہیں آپ یہ پیارے بچو کد میں وہاں پہ بہنچ گئے آپ کد کی مٹھائی جو ہیں بہت ہی مشہور وہاں پہ ہیں اب چڑھائی بڑھتی جا رہی تھی ہماری بس چھوٹی راستوں پارائی سے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی جنگل کا شیر اب یہاں پیارے بچو چڑھائی ختم ہو گئی اب ان کی باز جو ہیں وہ تیز رفتاری سے چلتی ہیں اتنے میں بس ایک پہاڑی پہاڑ کی چوٹائی پر پہنچ گئی ابو نے کہا یہ پتنی تاب ہے اب ان کی باز جو ہیں ایک چوٹی پہاڑی کے اوپر پہنچ گئی اب اس کو کیا کہتے ہیں پتنی تاب ڈریور نے باس رو گئی اب ڈریور نے یہاں پہ باس کو کیا کیا پیارے بچو روک دیا تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع پیارے بچو باقی بس